اگر کوئی اخواب رہے تاوان کے حوالے سے کسی کا اخواب ہے تو کون سی پینل کوڈ لگے گی آپ کے پاس نولیج ہی نہیں ہے انٹیویو لیا تھا اور وہ کافی زیادہ وائرل ہوا تھا کہ ان سے الٹے سیدھے سوال پوچھے گئے مطلب جو صرف پوزیٹیو پوزیٹیو ایمیج دکھاتے ہیں وہ چیز پوچھی گئی اور ان کے ماں باپ جو ہیں ان کے دعا کے وہ غلط بولنا ہے جھوڑ بولنا ہے ایسا کچھ سین چل رہا ہے تو دیکھتے ہیں یہاں سے شمی نے ایک انٹیویو لیا ہے انہی کا زنیرہ مہم کا زنیرہ کا مطلب زنیرہ ہی شاید نام ہے ان کا جنہوں نے انٹیویو لیا تھا سو ان کا انٹیویو دیکھتے ہیں کیا کھل کر آتا ہے سامنے باقی بعد میں کریں گے بات اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بانگی آسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھویں ہیں ڈیلی پاکستان دعا زہرہ اور اس کے ہزبن زہیر کا انٹیویو کیا جس یوٹیوبر نے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے سوشل میڈیا پر شدید رد عمل آیا اور بہت سے لوگ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو خاتون یوٹیوبر ہیں انہوں نے جام شری کی بوٹل وہاں پر کیوں رکھی اور زہرہ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے میری بیٹی کو اپنی عمر کی چالیس سال کی برادے کے لیے اس کے نچے گتی یا تک گرہا تھا اسی طرح سے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹریویو سکرپٹیڈ پری پرینک تھا اور جو سوالات تھے وہ اینکر خود ہی کر رہی تھی اور جواباد بھی ان کے موں میں خود ہی ڈالتی جارہی تھی اپنی جام شری کی بوٹلز رکھی کیوں تھی جہاں تک بات ہے جام شری کی تو میرے سارے فالورز اور سبسکرائبرز کو آلریڈی پتا ہے کہ وہ ایک شخصیت کی چھیڑ ہے ہم نے جام شری ایک شخص کا نام رکھا ہوا ہے میں اپنے لائف سیشنز میں اس کا نام لیتی رہی ہوں آپ کسی کو چھیڑ رہی ہیں اور وہاں پر جو اس کے والدہ ہیں چیزہ تو آپ بھی بہت لیتے ہیں آپ نے کتنے کومک ویڈیوز کیا دیکھیں تو میرا چینل بھی جو بہت سیریس نہیں ہے میں بھی تھوڑی آرٹیسٹ ہوں پوری انویسٹیگیشن ایک ایک چیز کا میرے پاس ثبوت ہے جو اغواہ ہوتا ہے کسی بھی بچے یا بچے کا اس پر پینل کورڈ دفعہ کونسی لگتی ہے پولیسٹیشن پر جنلیسٹ ہونے کی حیثیت ہے اس میں انویسٹیگیشن کے وکیل ہونے کی حیثیت ہے کسی کوڈ میں چاہ رہا تھا ان کا کیس ان کا سب سے پہلے لہور ہائی کوڈ میں لڑکی آتی ہے یہاں پر آ کر اس کا اس کے بان سکسٹی فور کے لور کورڈ اس سیشن کوڈ میں چلتے ہیں ہائی کوڈ میں نہیں چلتے ہیں ہائی کوڈ میں بعد میں کوئی کیس جاتا ہے جب ان دونوں عدالتوں سے کوئی چیز ریجیکٹ ہوتی ہے یا یہاں پر کوئی چیز چیز چیلنج کرنی ہوتی ہے یا کوئی انٹیل انلیس کیس بہت ہائی پروفائل بنجھے آپ کی کائنڈ انفرمیشن کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں جو تین سو پینسٹ ہوتا ہے نا یہ اقواب کا ہوتا ہے اقواب برائے تاوان کا تین سو پینسٹ ہے تکیہ آپ نے کیوں اس کے نیچے رکھا اس کی والنا کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کی ایج کو جو ہے آپ نے جیسے چالیس سالہ عورت بھنا دیا تو آپ کی ایج کتنی ہے جی میری ایج 24 ایرز ہے چلے خیال مجھے بتائیں آپ نے تکیہ اس کے نیچے رکھ دیا تو کبھی یہ تکیہ کا اتفاق آپ کے ساتھ بھی ہوا ابھی ایک منٹ پہلے یہ والا تکیہ جو ہی یاسر شامی کے نیچے تھا اور اس نے نکال کے مجھے دیا ہے کہ تاکہ کوئی اس کار انٹرویو کے لیے یہ کا بڑا مقام ہے اس تکیہ کو وہ مقام ہمارے معاشرے میں ملا نہیں اصل میں وہ اپنے بیڈ روم میں تھے اور کامرہ میں جب سامنے انٹرویو کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ جیسے آپ بہت نیچے ہیں ابھی تو میں تھوڑی اوپر ہوں میں نیچے نہیں ہوں یہ میں نیچے گیا ہوں انٹرویو سے پہلے آپ نے کہا کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے میں ہوں دعا ہے اور دعا کے حضرت زہیر ہے وہ دو سائے بن رہے تھے دیوار پر اور لوگ اس کو سوشل پیڈیا پر ایڈینٹی فائی بھی کرے وہ بھٹو کا سائے ہیں کمرے میں اس کا کوئی موجود نہیں تھا لیکن کمرے کا دروازہ کھلاوا تھا تو ان کی فیملی کے لوگ آ جا رہے تھے خاص طور پر جب گلاسز میں نے اسے کہا تھا کہ آپ گلاسز لگاتے ہیں وہ میں نے کیوں کہا تھا میں نے اس لیے کہا تھا کہ جیسے ہی میں ملاقات کے لئے اس کے بیڈ روم میں آئی میری جو پہلی نظر ہے وہ اس کے گلاسز پر پڑی جیسے آپ کی نظر ابھی وہاں سامنے ٹیبل پر ادھر ادھر پڑھ رہی ہیں لیکن لوگ چیزیں نہیں رہے آپ نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ بھینس کے ٹکے آپ کو لگائے جاتے ہیں کچھ اس طرح کی آپ نے باتیں کی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کو کر دی چاہیے تھے اور آپ کو بتا ہے بھینس کے ٹکے کس کو لگتے ہیں یوٹیوبرز جو یہ باتیں پھلا رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اس کو حب سے بے جا میں رکھا جا رہا ہے اور خدا نہ خاصتہ حب سے بے جا ہوتی ہے حب سے بے جا وہ جس میں ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ لائٹ نہیں ہے جو بندہ آپ کے ساتھ ہوگا وہ حب سے بے جا میں ہوگا چلو ایسے کیلو مجھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کیونکہ انہوں نے آتے ہی مجھے جو رنگ بازی دکھائی ہے وہ یہ دکھائی ہے کہ پندرہ بیس منٹ کا کونٹ سوال کا جواب دیں آپ ادھر ادھر کی آئے بائنش آئے کیے جا رہی ہیں قوم جاننا چاہتی ہے آپ نے ان کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل ہے اس کے پیرنس کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل ہے ایک لمحے کے لئے سوچئے آپ بھی کبھی صاحبے اولاد ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو صاحبے اولاد کریں آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے اگر آپ کی بچی کے ساتھ اس طرح آپ کو خدا رہا خاص تسین ہوا اور کوئی میرے جیسا کوئی تھرڈ کلاس یوٹیوبر جا کر اس کا اس طرح کیسے انٹریوی پرے بائیسیتے ماں آپ نے دل پر کیا گزرے گی آپ نے تھرڈ کلاس کہا بہت بہت شکریہ میں آپ کو قبول میں تھرڈ کلاس ہوں آپ بتائیں بائیسیتے ماں آپ پر کیا گزرے گی آپ نے جکایا کہ میں نے سینٹیمنٹس ہرڈ کیے دیکھیں سینٹیمنٹس تو وہ لوگ ہرڈ کر رہے تھے یہ کہہ کر کہ ان کی بیٹی اغواہ ہوئی دیا یا کوئی ان کو کہہ رہا تھا بائیسیتے ماں آپ پر کیا بیٹھے گی جو میں نے سوچ رہا پہلے میری بات سنیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے تو ان کے والدین کی ملاقات کرا دی ان کی بیٹی کے ساتھ جو دن رات پریشان تھے کہ ہائے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا آپ کو شروع دن سے پتا تھا آپ نے انٹرویو میں بتایا کہ میں ان کے ساتھ جو تھی انٹ ٹچ تھی یہ جو دو بچے ہیں تو اس کی والدہ پولیس پورا ملک جو ہے کہیں نہ کہیں ان کے سینٹیمنٹس کی ویسے پریشان تھا آپ نے اتنی بھی اخلاقی جورت نہ کی کہ آپ پولیس کو یا کم از کم ان کے والدین کو بتا دیں کہ آپ کی بچی اس جگہ پر موجود ہے کہ آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایجنسیز کو پولیس کو یا ان کے وکیل کو پتا نہیں ہوگا جو بات مجھے پتا ہوگی پولیس میرا سورس تھی مطلب کہ میں پولیس سے بات کرتی تھی جب بھی کوئی نیوز بریک کرتی تھی اور میں ان کے وکیل سے بات کرتی تھی اور جب وہ خود کورٹ میں پیش ہوتے تھے تو ان کے وکیل مجھے کہتے تھے کہ آپ بھی آ جائیں ہم نے آپ سے جتنے بھی سنجیدہ غیر سنجیدہ سوالات کی آپ نے اس میں موسٹلی آئے بائیں شائیں کی ہے آپ پھر بھی آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں ہماری آڈینس کو تو کہہ سکتی ہے اصل میں ان کا نام ہی ہے یاسر شامی آئے بائیں شائیں یہ خود جان بوجھ کے اس کو رنگ دے رہے ہیں ورنہ میں نے سارے سوالوں کے ایکیوریٹ آنسر دی اگر میں نے کچھ غلط کی ہے تو اس کا فیصلہ بھی آڈینس کرے گی اگر انہوں نے جوابات کو کچھ غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے تو اس کا فیصلہ بھی آڈینس کرے گی اپنے مزوان یاسر شامی کو اس یوٹیوبر جو کہ فرس کلاس یوٹیوبر ہے زنیرہ مہام اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور دیکھتے رہی ہے ڈیلی پاکستان کچھ بھی کلیر لی نکل کر سامنے نہیں آیا مجھے نہیں لگا اس کے اندر کچھ بھی ایسا تھا جو سوچ کر یا دیکھ کر آپ کو لگے کہ ہاں اس بندی نے کچھ غلط کیا ہے یہ میرا پوائنٹو بھی ہے کیونکہ انہوں نے کچھ دائیوائی نہیں کیا جہاں پر بات کاٹ رہے تھے شامی بھی کاٹ رہے تھے تھوڑا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہی پر بات کاٹ کر دوسرا سوال آ جا رہا تھا اس لیے اس میں کچھ بھی کلیر نہیں ہوا مجھے تو لگ رہا تھا فنی ٹائپ کا انٹرویو ہے یہ سوچ کر دیکھ رہا تھا کچھ سیریس ہوگا انٹرویو کچھ کھلا سے ہوں گے سامنے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں لیکن پھر بھی ہاں اس نے پتہ لگ سکتا ہے آپ کو کہ اس کے فادر یا پھر پیرنٹس کے بارے میں جو دعا کے پیرنٹس ہیں ان کے بارے میں بول رہے تھے جو بھی سوال اٹھے ہیں چاہے وہ جو پرچھائی پڑ رہی تھی وہ ہو چاہے وہ گلاس ہو یا پھر کئی سارے سوال ایسے کہ تکیہ نیچے کیوں رکھا تو وہ سوال بنتے ہیں پبلک کے ذہن میں آئے ہوں گے لیکن ہاں لڑکی لگتی نہیں ہے اتنی کہ وہ مچیور ہے یا پھر وہ بالک ہے اس ٹائپ سے لگتی نہیں ہے چودہ سارے چودہ کی اس کے گھر والے ایج بتا رہے ہیں لیکن اب یہ کلیر کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا سچ ہے اس کے میڈر کیا ہے اس نے خود قبول کیا ہے کہ میں گھر سے نکل کر خود گئی تھی اور خود لاہور پہنچی تھی پھر میں نے نکاہ وکاہ کیا ہے یہ ماں پر جا کر اور جو انٹرویوز سامنے آ رہے ہیں یا پھر جو پکچر سامنے آ رہے ہیں کہ اس کی ماں آپ کو ملنے نہیں دیا لیکن یہ میڈم کہہ رہی تھی کہ اس کو ملنے دیا تھا پوری طریقے سے تو یہ بہت زیادہ کنفیوزنگ معاملہ چلتا ہے اور ابھی تک کلیر نہیں ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوڑ کی طرف سے کہ وہ بالک ہے یا نہیں ہے آپ کو برا ہی لگے گا چاہے وہ کیسے بھی ہو جب ان کی بچی چھوڑ کر چلی جائے گی یا بھاگ جائے گی ایسا داگ لگ جائے گا تو ضرور برا ہی لگے گا انہیں چاہے وہ کیسے بھی ہو کیا کہتے ہیں انہوں نے انٹرویو جو لیا تھا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا وہ بھی بتائیے گا تو اس ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں یہی پر ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک تلیے بائی بائی ٹیک کیا سائنگ آر